جہند نمسکار میرے شیر شنیو ساتھ ہی ایک چیز اور بتا دوں کہ اس ویڈیو میں جو بھی میں فوٹویں دکھانے والا ہوں ان سبھی بچوں کی 100% گارنٹی لیتا ہوں کہ یہ ہماری اکیڈمی کے ہیں آپ ان میں سے کسی کا بھی دعویٰ پیس کر سکتے ہو کہ سر آپ اس کا ویڈیو دکھاؤ گا تو اسی بچے کا ویڈیو میں آپ کو نیشٹ اگلے دن ہی پوشٹ کر سکتا ہوں ہر ایک بچے کا ٹھیک ہے کیونکہ کل میں نے ایک انسٹاگرام پر پوشٹ جب لگائی تھی کہ ہمارے اکیڈمی میں چالیس سے پلس ایسی جیڈی کے سیلیکشن دینے والی اندوستان کی ایک ماتر اکیڈمی ہیں اگر آپ اون لائن کی بات کرتے تو اون لائن پر کوئی بھی سٹوڈنٹ کسی ایک ٹیچر سے نہیں بڑھتا جو دوسرے سے پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے سے بھی پڑھ رہے ہیں اور جو ہم سے پڑھ رہے ہیں وہ دوسرے سے پڑھ سکتے تو اس میں ہم دعویٰ نہیں کر سکتے ہمارے سے بھی مان لو ایسی جیڈی کے بیچ میں لگ بگ بیس ہزار پلس بچے تیاری کر رہے تھے اب ان میں سے بہت سارے بچوں کے سیلیکشن ہوئے ہیں وہ ان کر کے بھی بولتے ہیں کہ ہمارا سیلیکشن ہو گیا ہم اس بیچ میں تھے سپائی بیچ میں تھے لیکن ان کو ہم اپنا کریڈٹ پورا نہیں مانتے ہیں کیونکہ وہ کہیں نے کہیں خود کی محنت بھی کیا لیکن اکیڈیمی سے جو بھی چھاتے لگتا ہے اس کے پیچھے پوری ہماری محنت رہتی ہے اس کے پیچھے ہم رات دن پڑھتے ہیں لے لٹھ پڑھتے ہیں اور ساتھ میں وہ بچے وہ ہے جن کے پرسنٹیج 40 پرسنٹیج 42 پرسنٹیج 45 پرسنٹیج کسی کے پچاس اس سے اوپر والے بچے اکیڈیمی میں نہیں آتے ہیں وہ خود سے لٹھٹی کریں جو بھی بچے ہیں انہیں آپ کو کسی بھی پرکار کا سندے نہیں ہونا چاہیے ان سب کے ویڈیو فوٹو جو آپ کو چاہیے سارے پروف دینے کے لئے تیاروں میں ٹھیک ہے تو یہ من میں سندے مت رکھنا ساتھ ہی پورے بچوں کی بھی فوٹو ہیں اور فائنل ویڈیو آنا باقی ہے ابھی میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ کل سے ہی کمینٹ بوکس میں شروع ہو گئے کہ سر آپ بتاؤ تو ہم باقی بچوں بھی ریزلٹ کی پوشٹی کر رہے کچھ بچوں کا بھی ریزلٹ رکھ گیا تو ان کی بھی بھی پوشٹی کر رہے باقی آپ کو بتائیں گی ان سے ہو سکے گا تو ملوائیں گی ویڈیو میں پورے بچے نہیں آنے کے پیچھے ریزل میں جیسے کچھ بچے بنگال کے ہیں ان کے یہاں آنے میں کم سے کم تین سے چار دن لگ جاتے ہیں بی آر کے ان کے بھی تین سے چار دن کا سمیں لگ جاتا ہے بنگال سے اوڈیسا جارکھنڈ یہاں کے بھی بچے ہیں تو اس لئے ان کو پریشان ہی نہیں ہو باقی ان سبھی کے سوٹ ویڈیو میں آپ کو یوٹیوب چینل پر ڈالی رہا ہوں ون بھائی ون آپ کو ڈالتے رہیں گے آپ گھنٹتے رہنا ٹھیک ہے لارڈلو تو اکیڈیمی کا پرینام آپ کے لئے جاننا بہت ہی ضروری ہے تیکی ایس سی جیڈی دو جار 22 کی جو بڑھتی تھی ابھی جس کا ریزلٹ آیا 2023 میں اگر ہم اس کی بات کریں کمل یہ ہریانہ کا رہنے والا لارڈلو اور اس کو فورس کون سی ملی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اس میں لکھا ہوگا اس کو سی آئیس سپ ملی ہے فورس الورٹ میں لکھایا ہویا اس سے آگے لکھئے اس کی کمل کی نہیں لکھی اس میں سی آئیس سپ ملی ہے سیوام سنگ ان کے ویڈیو بھی بتا دیں گے ساتھ میں پوری فورو بھی پروپ بھی دے دیں گے آپ کو اگر سکھ ہو سندے ہو تو وشوجید بی ایس سپ ملی ہے اس کا تو پسلی لائیو میں بھی دیکھا ہوگا ایک بھی فہمس واتا ڈائیلو بولا تھا دیکھ لو پڑوسیوں تو دیکھ لو پڑوسیوں فائنل سیلیکشن لے کے بیٹا ہے بھائی بی ایس سپ مل گئی ہے بہت زلد بردی میں نظر آئے گا یہ ٹھیک ہے یوپی سے راکیس کمار مینا راجستان سے اس کو بی ایس سپ ملی ہے آپ نے اس کا سوٹ ویڈیو بھی دیکھ لیا ہوگا ہمارے چینل پہ راج اندرنات سی ایس سپ میں اس سے پہلے ریلوے گروپ ڈی میں بھی سیلیکشن ہو گیا ہے یہ بھی راجستان سے ریلوے گروپ ڈی میں بھی اس کا سیلیکشن ہے اور سسی جی ڈی میں سی ایس سپ اس لارڈوے کو ملی ہے راج اندرنات روپیس کمار اس کو ملی ہے لارڈو سی ایر پی اپ یوگنگ سرما اس کا بھی آپ نے ویڈیو دیکھ لیا ہوگا ساتھ میں سرما جی کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل وہ بھی انہوں سی ایر پی اپ میں گورو تھپلیال یہ ہے اترہ گھنڈ اس کا ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور روپیس ملی ہے رہنے والا اترہ گھنڈ سے ٹھیک ہے رنوہ وکرم آئی ٹی بی پی ملی ہے راجستان سے آجے دیو سنگھ سی ایر پی اپ ملی ہے ٹھیک ہے یہ ساتھ یوپی یا ہریانہ گھرینے والا ٹھیک ہے آجے دیو سنگھ کمنٹ میں بتا دینا بھائی کہاں کرنے والا تاکہ ان کو وشواص بھی ہو جائے ٹھیک ہے کہاں کرنے والا تو خود ہی پتا دینا اپنی ایڈی سی کمنٹ کر دینا نیچے کہ میں یہاں کرنے والا سر جی ٹھیک ہے لوکے سنگ راٹھوڑ راجستان سے CRPF ملی ہے اور ہاں جاند اگنا ان کا میڈی بھی سب ہم نے کیا ہے ٹوٹل فٹ ہے میڈی بھی گارنٹی تھی میڈی ہوگے تو ہوں گے کوئی پوئنٹ نہیں ملے گا جن بھی بچوں کا میڈی کیا بیش شروع کیا تھا جن بچوں کا میڈی کیا تھا ان کی ہنڈی پرس گارنٹ لی تھی اور آج بھی بچوں میں کوئی بھی دعوی نہیں کرتا اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم اگلا مدی بتاتے کہ آپ اس پرکار سے کر لو ٹھیک خمبالا ویجے بھائی خیما اس کو لاردو کو ملی ہے گزرات کا رہنے والا ہے خمبالا ویجے بھائی سے سمجھ میں آرہا گزرات کا رہنے والا لاردو بیبس روی اس کی ابھی ویت ہیل میں ریجلٹ روکا گیا ہے ہنڈیڈ پرسنٹ سیلیکشن کوئی شندے نہیں کٹوپ سے کم سے کم تیس نمبر زیادہ ہے بنگال کا رہنے والا ہے مابیر سنگھ راجستان کا رہنے والا اس کو لاردو اس میں لکھا نہیں ہے ٹھیک ہے ویقاس گودارہ راجستان کا رہنے والا لاردو پا سپڑا بیس سپ ملی اس کا پہلے سیلیکشن ہو چکا ہے اس سی جی میں نہیں یہ اس سے پہلے بیس سپ ٹریڈ میں سیلیکشن ہے منجیت اس کو سی سپ ملی یہ سی سی دو جار 22 سی سی میں بتا تھا اس کے لئے کیس ہو تھا اس کا ناک میں اب اس رکھ 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 باقی ہے کون سی فورس ملے گی فنگر پینٹ چیک ہونے کے با ٹھیک ہے اور اگلے آپ ہو سکتے ہیں اس کے الٰوہ میں آپ کم 15 فٹو اگلے ویڈیو میں ساجہ کروں گا کیونکہ کچھ بچوں کے بچوں بچوں ہم سمجھ گئے بات کو باقی ایسے نہیں کسی 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 لگا دو سب سے پڑھتے ہیں ایک بچہ جو میرے سے پڑھنے والا دس ٹیچر میں کلاس لیتے ہیں تو ان کا دعویٰ کرنے سے فائدہ نہیں جو فیمس ہے اس کا سب کا نام لے لے گا سب کا نام لے لیتے ہیں بچے ٹھیک ہے ان کا دعویٰ ہے اگر لے آپ ہو سکتے ہیں اگر آپ کو جو کرنا تو جو کر سکتے ہیں اب پرزن ٹائم میں دلی پولیس کا بیس چل رہا سی پیٹ اور ایک سی جو آرمی کے تو ان میں سے کسی ویس میں آپ کو آنا تو اب ہماری اکیڈمی جائے ہند بھارت